نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہو بالغدا و دین الحق کیلی ازہرہو والدین اکلی حضراتِ قائلینِ کرام کالی کمری والے کے ماننے والو صدیب کی صداقت کے ڈنکے بجانے والو فاروق کی عدالت کے نعرے لگانے والو زن و رین کی صحابت کا تذکرہ کرنے والو علیت کو تدہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے پھریرے کو لہرانے والو مجھے یہ بات بتلاو آج سے قبل منارے پاکستان نے ناچنے والوں کو سنا گانے والوں کو سنا لیکن انشاءاللہ آج منارے پاکستان للکار سنے گا تو احمد ابن حنبل کے بیٹوں کی سنے گا امام شاوئی کے فردندوں کی سنے گا امام مالک کے پیروکاروں کی سنے گا ابو حنیفہ کے بیٹوں کی سنے گا ابن تیمیہ کے بارسوں کی سنے گا اور آج ہم اس عمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں اس دھرتی کے اندر نہ شوسلزم چلے گا نہ اشتراکیت چلے گی نہ سکایہ درانہ نظام چلے گا نہ جاگیر درانہ نظام چلے گا نہ مسلمی کا منشور چلے گا نہ تحریک انصاف کا پیوام چلے گا نہ ظلف کرلی بٹو کا روٹی کپڑار مکان کا باطل نعرہ چلے گا یا اگر چلے گا یا عرب کا قرآن چلے گا یا کالی کملیوالے کا فرمان چلے گا حضراتِ قرآنی قدر ہم متعدہ مجلس ملکہ ہم آنگونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ حضراتِ قرآنی قدر اور آج آپ کو ہم یہ بات بھی مطلب دینا چاہتے ہیں لوگ علماء کو تانہ دیتے ہیں ان کے بارے میں بھاند بھاند کی بھولیاں بولتے ہیں ان علماء نے کیا دیا اور سنو مفضی معمود کے بیٹو علامہ شہید کے فردندو مولانا مدودی کے بیٹو ہم نے اس ملک کے اندر حتم نبوت کو منوایا ہم نے اس ملک میں تحریک نظام مصطبع کو منوایا ہم نے کتیس علماء کے بھائیس نگات کو پیس کیا ہم نے تمہارے بچوں کے کانوں میں ازانے دی ہم نے تمہارے نگاہ پڑھائے ہم نے تمہارے جنادے اٹھائے اور انشاء اللہ حکومت بھی اگر کریں گے تو کالی کملی والے کے غلام کریں گے حضرات مجھے یہ بات بتلائیے اللہ کے فرض و کرم سے آج ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں بڑی بڑی جماعتیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں پاکستان کی فلا کا منشور ہمارے پاس ہے پاکستان کی بابود کا منشور ہمارے پاس ہے یاد رکھو تہذیب کا ہی حداد فہاشی کا عروج محیشت کا ہی حداد سود کا عروج سیاسیات کا انحاد ہی لہتات عدم برداز کا عروج عرق دفاع کا ہی لہتات بطن سے گفداری کا پر اپنی پیانات کو دینا حضرات ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فہاشی کے عالم کو اٹھا کے آئے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بطن سے گفداری کی بات کر کے آئے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ڈیم اور پلوں کی سیاست کو لے کے آئے لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حق میت کو لے کے آئے کالی کملی والے کے نظام کو لے کی آئے عدل اجتماعی کو لے کی آئے اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے نادل کردہ قرآن کو لے کی آئے کالی کملی والے کے فرمان کو لے کی آئے زدید کی صداقت کو لے کی آئے فاروق کی عدالت کو لے کی آئے زندہ رین کی صحابت کو لے کی آئے علی المرتضاء کی شجاب کو لے کی آئے امیہ عیشہ کے دبٹے کی حظمت کے پھریرے کو لے کی آئے انشاءاللہ سرمایہ درانہ نظام اور جاگی درانہ نظام کو زمین پاس کر دیا جائے گا اور کالی کملی بھارے کے پرشن کو اسلام آباد کے ایمانوں کے پلہرہ دیا جائے گا حضرات اکرامی قدر اور آج ہم آپ کو یہ بات بھی پتلا دینا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ اگر یہ بات سوچتے ہیں سیاصل کرنا یہ علماء کا کام نہیں علماء کا کام صرف درس حدیث کو لینا ہے علماء کا کام صرف کتاب اللہ کو پڑھانا ہے تو ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں آؤ قرآن تم کو یہ بات بتلائے گا سیاست انبیاء کا شیوہ ہے حضرت یوسف نے حکومت کی حضرت دابود نے حکومت کی حضرت سلمان نے حکومت کی حضرت تعلود نے حکومت کی حضرت زلکرنین نے حکومت کی گالی کملی والے آقا اے نامدار نے حکومت کی جناب سدھی کو فاروق نے حکومت کی جناب عثمان و علی نے حکومت کی جناب عمر ابن عبدالعزیز نے حکومت کی حضراتِ قرآنمی قدر آج ہم آپ کو یہ بات پتلا دینا چاہتے ہیں سامراجیت کا علاج اگر کسی کے پاس ہے اور دنیا کے اندر مظلوم اور مکہور مسلمانوں کے مسائل کا حال اگر کسی کے پاس ہے فقط متحدہ مجلس حمل کے پاس ہے حضرات کشمیر کے اندر لہو گر رہا ہے گوشنیا کے اندر مسلمان زبا ہو رہا ہے برما کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کھولا جا چکا ہے حضراتِ قرآنمی قدر آج ہم اس بات پوریس پیغام کو لے کے آئے ہیں یہ جتنے مدبہ ہمیں کھولے ہوئے ہیں ان کے بارے میں نہ عمران خان صاحب بولتے ہیں نہ میاں نواز شریف صاحب بولتے ہیں نہ ان کے بارے میں زبداری صاحب بولتے ہیں کون بولتا ہے وہ بولتے ہیں جن کا منشور یہ ہے احوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جماں بے کاب ہو جائے حضراتِ قرآنمی قدر آج ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ آپ اسلام کی بجائے اسلام آباد کے لیے کٹھے ہو گئے ہم آپ کو یہ بات بطلاد نشاہتے ہیں ملی جہجہتی کانسل کے پلیٹ فارم کے اوپر سب سے پہلے مقدسات کی حرمت کے پر دستہ دگر کیے تولماء دین نے کیے جس کے اندر اس بات کو تیہ کر لیا گیا حضراتِ صحابہِ قرآن اہلِ بیعتِ اتھار امہات المومنین کی تنقیز حرام ہے ان کی تکفیر کفر ہے اس کے پر دستہ کیے علماء اعلی تشیعوں نے کیے علماء اعلی سنت نے کیے علماء اعلی حدیث نے کیے علماء اعلی دربن نے کیے علماء اعلی جماعت اسلام ہی نے کیے حضرات جو لوگ تمہارے ملک کو فرقہ واریت کی امازگاہ بننے سے اور ان تشار افطرات سے بچانا چاہتے ہیں کیا ان لوگوں کو اسلام آباد کے اوپر بیٹھنے کا حق نہیں ہے امہی آباد پتلاو اسلام آباد کے پر بیٹھنا بھی حق ہے علماء دین کا حق ہے حضرات اعلی قدر تجدید عظم کے لیے آہر میں ایک دو نعرے لگوا کر اور ایک شیر پڑھ کے اپنی بات کو حتم کروں گا حضرات پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا متعدہ مجلس ملکہ منشور کیا حضرات اب اللہ کے فضل و کرم سے آر میں شیر کی دوبان شائر کی دوبان میں یہ بات کیا بنا چاہتا ہوں سارے سوری ڈوبنے والے ہیں سارے پرچم گرنے والے ہیں انشاءاللہ پرچم اگر لہرائے گا تو متعدہ مجلس ملکی شکل میں نظام مصطفیٰ کا لہرائے گا اور بقول شائر شب گریدان ہوگی آخر جلوائے خرشی سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توہی سے واہر اداوانا الحمدللہ رب العالمين